چمک رہا تھا اس کی مثال بھی ہے علامہ اکرام نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ عبد المطلیب وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے زمزم کا جو کونہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں زبور میں آیا تھا اس کونہ کے اندر مٹی پتھر پورے بھر گئے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا تھا لوگ بھل گئے تھے کہ یہاں پہ زمزم کا کونہ بھی ہے حضرت عبد المطلیب نے دوبارہ اس کی خدای شروع اپنے بیٹے حاریس کو ساتھ میں لیا دونوں باپ بیٹے بیت اللہ کے قریب میں زمزم کے کونہ کو تلاش کرنے لگے تو لوگ ان کے اوپر خستے تھے فقرے کستے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں باپ بیٹے پاگل ہو چکے ہیں ابھی زمزم کا کونہ تو ملنے والا نہیں مگر ان میں تڑک تھی جستجو تھی وہ کھوتے رہے کھوتے رہے کھوتے رہے یہاں تک کہ وہ زمزم کا کونہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پیدا کیا تھا وہ دوبارہ جنم لے گئے دوبارہ اس کا ظہور وجود میں آ گیا اور پھر زمزم کا پانی جو ہے وہاں پہ نکل گئے ان دونوں باپ بیٹوں کی وجہ سے اور جب یہ شکرانہ انہوں نے کیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت عبد المطلیب کے خواب میں آئے اور انہوں نے ان کو خوشخبری اور بچارت دی اس بات کے اوپر جو زمزم کا کونہ انہوں نے کھودا بہت خوش ہوئے اور خوشی میں انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی میں بھی اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اور جب انہوں نے یہ نیت کی تو نیت کرنے کے بعد اللہ سبارک و تعالی نے ان کو بھی گیارہ بیٹے عطا کی ویسے تو حضرت عبد المطلیب کو ٹوٹل تیرہ لڑکے اور چار لڑکیاں دی لیکن اس خواب دیکھنے کے بعد اور یہ نیت کرنے کے بعد میں اللہ سبارک و تعالی نے اور بیٹے ان کو دی بیٹے جب بڑے ہوئے بڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام کا قرآن نکالا قرآن یعنی چٹھی پہ سب کے نام لکھ کر ڈالے اور یہ دیکھا کہ ان بیٹوں میں سے کس بیٹے کا نام نکلتا ہے جس کو میں اللہ کے نام پہ ویسے ہی زباہ کرو جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی انہوں نے جب چٹھی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا یہ عبداللہ کون ہے یہ میرے اور تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محطرم پہلی بار نکالا تو ان کا نام نکلا دوسری بار نکالا تو انہی کا نام نکلا لیکن حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور ان کے والد حضرت عبدالمطلیب سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے ہی محبت کرتے وہ ان کو زباہ کرنا نہیں چاہتے کسی جانکار سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ ایک انسان کی جو دیت ہے وہ دس اوٹ ہے کیا رب نے ایسا تھا کہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا اس کے جرمانے میں اس کو دس اوٹ دینے پڑتے ایک انسان کا خون بہا تمہارے نزدیک دس اوٹ ہے ایک کام کرو ایک طرف دس اوٹوں کی چھتھی دالو اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کے نام کی چھتھی دالو اگر اوٹوں کے نام کی نکلتی ہے سورا میں نام ہمتہ نکلتا ہے تو اوٹوں کو زباہ کرو دس اوٹوں کی اور حضرت عبداللہ کے نام کی چھتھی ڈالی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا پھر پیس اوٹ کیے گئے اور ان کا نام ڈالا گیا تو بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا تیس اوٹ کیے گئے اور حضرت عبداللہ کے نام کی چھتھی ڈالی گئی تو پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا کرتے کرتے سو اوٹ ہوئے تب جا کے اوٹوں کا نام نکلا حضرت عبدالمطلی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر ان اوٹوں کو زباہ کرنے کا حکم دیا اور وہ سارے اوٹ زباہ کیے گئے حضرت عبداللہ ان کی جگہ ان کی بجائے ان کی بیعت کے طور پر یا یہ مان لو کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس خواب میں ان کی بجائے یہ سو اوٹ زباہ کیے گئے اور وہ سو اوٹ زباہ ہونے کے بعد حضرت عبد المطلی بہت سوش ہوئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ کا نکاح آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں وہ مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی ان کے والد کا نام وہب تھا آمینہ بنت وہب سے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا اس وقت میں حضرت عبداللہ کی عمر چوبیس سال تھی حضرت آمینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں منتقل ہو گئے اس زمانے میں مکہ کے لوگ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بھی تجارت کی غرض سے انہوں نے ملک شام کا سفر کیا اور ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے ملک شام سے جب واقسی ہو رہی تھی راستے میں بخار آیا طبیت خراب ہو گئی اور راستے میں ہی انتقال ہو گیا یعنی یہ کہ میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مبارک میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلیب کو بہت غم ہوا بہت رنج ہوا بہت افسوس ہوا رونے لگے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت پر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میرا پوتا دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا